سواستے کرانتی ادھائی ایک ہمیں کرانتی کی ضرورت کیوں ہیں؟ اوبرتہ سواستے ادھو بہت کچھ بیماری اور خادے ادھو کی نردیتہ کی پرتکریہ ہے کیونکہ ہر انسان کو سواستے کی آزادی کی تمنہ ہوتی ہے سواستے ہماری قسمت اور مانوتا کی پرگتی کی اور اگلا پراکرتی قدم ہے اپنی طاقت اور سواستے کی عمر بڑھا کر آپ ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں جنہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کرانتیاں اور ادھمی یاترائیں اکثر ایک جوتی پنچ شروع ہوتی ہیں ویکتی دوارہ کی گئی ایسی چمچماتی کھوج جو اسے ایک پرشناؤلی پر لا کھڑا کرتی ہے پرتیک ویکتی کے لیے یہ پریرنا الگ قسم کی ہوتی ہے آپ کے لیے یہ اس پوستک سے سکھا ہوا سبق بھی ہو سکتی ہے یا کسی بیماری کا انوہ ہوں آپ کا خود یا کسی پریجن کا جس سے بچاؤ کیا جا سکتا تھا مجھے یہ جوتی پنچ سو چھانمے میں میرے ایک بھاسن کے دوران ملا سواستے میرے لیے مشن کیسے بنا پچاس کے دسک میں جب میں بڑا ہو رہا تھا تبارتھیک معاملوں نے ہماری پچانمے پرتیسیت زندگی پر قبضہ جمع رکھا رہا میرے پتا ال سبہ ساڑھے پانچ بجے گھر سے نکل جایا کرتے تھے اور رات کو ڈینر کے بعد اس سے میں لوٹتے تھے جب میری ماں مجھے اور میرے بھائی کو سولانے کی تیاری کر رہی ہوتی تھی ہفتے کے چھے دن ان کی یہی دن چریہ رہتی تھی ہمارے سبھی پڑوسی اور رشتہ داروں کا جیون بھی ایسا ہی تھا سوائے کچھ ان بدنسبوں کے جنہیں کام سے نکال دیا گیا ہوتا حالانکہ سبھی ادھکانستیں آرثک مدو پر ہی باتیں کرتے لیکن کوئی بھی اس سمشہ کا حل ڈھونڈتا نہیں دیکھتا تھا کہ آرثک سپلتا کیسے پائی جائیں اس لیے میں ارث ساستری بنا ہوں یہ سبھی حل کھوزنے کے لیے جن سے اس سمیہ کا میرا سماعت سب سے زیادہ زوج رہا تھا پچیس سال بعد میڈ ویسٹ میں ایک باسن دینے کے دوران مجھے احساس ہوا کہ میں غلط پیسے میں تھا وہ ہے سینیوار کا دن تھا اور سن انیس سو چھانمے کے ستمبر کی ساتھ تاریخ میں انڈیانا پولیس کے آر ڈی اے سوم میں اپنی نئی پستک گوڑ سوانٹس یو ٹو بی رچ اور پنتالیس ہزار لوگوں کے سامنے مکھے وقتہ کے روپے باسن دینے کے لیے سٹیج پر جانے کی تیاری کر رہا تھا میری فی سے ایک بند لفافے میں مجھے اسی دوران دی گئی تھی پنتالیس منٹ کے باسن کے لیے دی گئی یہ ہے راسی میرے پورے سال کی تنخواہ سے بھی جادہ تھی جو مجھے وارٹن سے سنا تک ہونے کے بعد سٹی بینک میں کام کرنے پر ملتی تھی میرا سینہ گروہ سے پھول جانا چاہیے تھا لیکن مجھے لجت محسوس ہو رہا تھا جب میں نے سٹیڈیم میں سروتاؤں کو دیکھا اور باشن شروع کیا تو مجھے ایسا لگا مانو میں ان کا چیر ہرن کر رہا ہوں ادھک تر امریکہ کی ہی طرح آدھے سروتا ایس وست اور موٹے تھے ان کے کھانپان اور جیون سیلی کے سیدھے پرینام اور مٹاتی کمر سے سپرش جلک رہے تھے اردھ ساسترون کے جیون کی گنووتہ صدار سکتا ہے ایسا میں انہیں کچھ بھی نہیں بتانے جا رہا تھا جب تک کی وہ سب سے پہلے اپنے شریر کی دیکھ بال کرنا نہیں سیکھ لیتے میرے بیتر ایک تیوری چھوبری کہ میں باشن سمیٹھ کر سروتاؤں کو بتاؤں کہ اچھا سواستے کسی بھی سمردی سے جیدہ مہتبون ہے لیکن میں ڈر گیا میں اپنے میجوانوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اور سچ کہوں تو تب میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ لوگوں کو اپنی صحت سیمیت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اگلی صوبہ گھر لوٹتے سمیں اران کے دوران میں انہیں سوالوں سے جوزتا رہا کیوں بدھیمان لوگ اپنا سمیں اور پیسہ اپنے جیون بہتر بنانے کے لیے ہر چھتر میں تو لگاتے ہیں سیوائے اس چھتر کے جہاں صدار کی سبنجائی سب سے زیادہ ہے اور اس سے بھی جیدہ جروری یہ ہے کہ اے سوست اور جیدہ بزن والے انسان کو اپنی چیون کو نینتیت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کونگریچولیشن آپ نے اپنی من پسند بک کا پہلا چیپٹر پورا کر لیا ہے اگلے چیپٹر کے لیے آپ سپورٹی بھائی پوڈکاسٹ ایپ جو ایپل اور انڈرویڈ دونوں کے لیے اپلوڈ ہے سپورٹی بھائی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں سرچ بوکس میں سرچ کریں ہندی اوڈیو بک اور اسے سبسکرائب کر لیں وے باقی سبھی چیپٹر وے آنے سبھی ریکوڈیڈ اوڈیو بکس وے آنے والی سبھی بکس سنے سنائیں دھنیاواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم آپ کا دن شب ہو موسیقی